اللہ اللہ تیری ایک چش میرا حمد سے تیرا بیمار بہتر ہے تیری ایک چش میرا حمد سے تیرا بیمار بہتر ہے ہزاروں تی بھی نسخوں سے نگاہ یار بہتر ہے ہزاروں تی بھی نسخوں سے جگہ مل جائے گر پاپوں شگاہیں یار میں مجھ کو جگہ مل جائے گر پاپوں شگاہیں یار میں مجھ کو خوش آئے مس نہ دے تاؤس سے صدبار بہتر ہے خوش آئے مس نہ دے تاؤس سے صدبار بہتر ہے اور میرے آقا سے خوش بو خلد کیوں عرض کرتی ہے میرے آقا سے خوش بو خلد کیوں عرض کرتی ہے ہر ایک خوش بو سے تیرے جسم کی مہکار بہتر ہے ہر ایک خوش بو سے تیرے جسم کی مہکار اور شہنشاہی سے بڑھ کر ہے تیری پاپوں شبرداری شہنشاہی سے بڑھ کر ہے تیری پاپوں شبرداری سیکندر سے تیرا ایک خوادی میں دربار بہتر ہے تیرا خوادی میں دربار تیرا خوادی میں دربار تیرا خوادی میں دربار سیکندر سے تیرا ایک خادی میں دربار اور مقام و مرتبہ ساری خدای میں میرے آقا مقام و مرتبہ ساری خدای میں میرے آقا تیرا اس پار بہتر ہے تیرا اس پار بہتر ہے تیرا خادی میں دربار ہاں تیرا خادی میں دربار تیرا خادی میں دربار سیکندر سے تیرا ایک خادی میں دربار بہتر ہے تیری ایک چشم رحمت سے تیرا بیمار تیرا خادی میں دربار بہتر ہے تیرا خادی میں دربار بہتر ہے حقوق اس کے حوالے سے اپنی معروضات مکررین آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں آج کا جو ہمارا موضوع ہے اس کے حوالے سے چند اشعار آپ کی خدمت میں ارز کروں گا یہ پہلا سبق تھا کتابِ حدا کا یہ پہلا سبق تھا کتابِ حدا کا کہ ہے ساری مخلوق کمبہ خدا کا وہی دوست ہے خالقِ دوسرا کا وہی دوست ہے خالقِ دوسرا کا خلائق سے ہی جس کو رشتہ ولا کا یہی ہے عبادت یہی دین و ایمان کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان اب میں دعوتِ سخن دینے جا رہا ہوں صحفزادہ سید عطیق الرحمن بخاری صاحب کو کہ آپ کے سامنے تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ حیدری اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قَالَ اللَّهُ تَعَالَ وَتَبَارَكْ فِي الْقُرْآنِ الْقَرِيمِ اِنَّ دِیْنَا اِنْدَ اللَّهِ الْاِسْلَامِ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَ الْعَزِيمِ ابتدا ہے ربِ الْمْ يَزَلْ کے بَبرکت و رَزِيم نام سے جو ماں کے بطن میں رزق عطا فرمانے والا بھی ہے اور قبر کی اندھیری رات کو نورِ ایمان سے منور فرمانے والا بھی ہے عربہ درود و سلام کا نظرانہ سیدہ طیبہ عابدہ بطول سلام اللہ علیہ کے بابا حضور کے نام پہ جن کا وجود پیکرِ دل روبا ہے جن کا احساس روحِ ارض و سما ہے جن کا روخِ نور بدرُ دوجا ہے جن کا عطا فرمانا خیر الورا ہے آسمان پہ جن کے تذکرِ احمد مجتبہ ہیں اور زمین پہ جن کے قصیدِ محمد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بابا جان اور بابا جان کے جانشین کی موجودگی میں اے آر وائی کیو ٹی وی کے پلیٹ فارم سے اپنے ممدو حاجی عبدالروف صاحب اور ان کے پورے خاندان کو دعائیں دیتے ہوئے آپ سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج جبکہ ہم پروگرام کر رہے ہیں اور یہ ادارہ وفاؤں کی اماجگاہ ہے علم بھی ہے اور تربیت بھی بلکہ حسنِ تربیت بھی تو ہم دل کی اتھاہ گیرائیوں سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے انتہائی پیارے بھائی عزت محاب صفدر علی محسن صاحب کی والدہِ ماجدہ اس جہانِ رنگ و بو سے پردہ فرما گئی ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللہ کریم ان کو کروٹ کروٹ سیدان نساء العالمین کے قدوم مبارک میں عزتدار کنیز کی جگہ عطا فرمائے میں یہیں سے اگر اپنی بات شروع کروں تو اسلام کے بنیادی حقوق میں سے سب سے پہلا حق وہ ہے جو ابھی میں نے صفدر صاحب کے لئے ادا کیا ہے یہ کتنا عالی دین ہے یہ کتنا عالی مذہب ہے اور صرف اسلام دین نہیں ہے میرے اگر اس ایک جملے کے پیمانے تک آپ پہنچیں گے میرا پورا پیغام آپ کے دل کے ترازو پر اترائے گا کہ یہ صرف دین نہیں ہے یہ صرف مذہب نہیں ہے بلکہ ایک مکمل تہذیب کو اسلام کہتے ہیں اور اسی تصور پہ میں بات کرنا چاہوں گا آپ کی خدمت میں کہ دین اسلام نے جو ہمیں بنیادی حقوق کا تصور عطا کیا اور اس پر عمل کرنے کے لئے مجھ سے قبل سید حرون الرشید شاہ صاحب جس بات کو باندھ رہے تھے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیر کی روشنی ہمیں عطا فرمائی ہے میں اگر اگلی ساری بحث کو اس ایک جملے سے باندھنا چاہوں تو دونوں چیزیں ہمیں بتا دی گئی ہیں پہلے میں کہ اگر کسی نے کسی کو نہ حق قتل کیا گویا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا اور دوسرا یہ ہے کہ اگر کسی نے دنیا میں زمین میں فساد بپا کیا پیسے کی خاطر اپنے ذاتی مفادات کی خاطر اپنے معاملات کی تقویت کی خاطر جو آج کل ہمارے معاشرے کی کیفیت ہے یا ہمارے وطن کی کیفیت ہے گویا اس نے بھی وہی گناہ کیا ہے جو قتل کرنے والے کا گناہ ہے اور یاد رکھئے یہ جو فساد ہے فساد اس سے بچنا اس ریشہ دیوانی سے بچنا یہ ایمان کے عالی میار میں سے ایک میار ہے میں بات سمجھانا چاہوں گا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی ہے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوات میں دشمن کا مقابلہ کیا ہے سلاہ حدیبیہ کا منظر عام ہوا ہے آج مکہ فتح ہونے جا رہا ہے اور دس ہزار با وکار باعدب باہیا صحیح معنوم حضور کے عشق میں دوبے ہوئے نفوس قدسیہ کا کافلہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خوبصورت سفر میں شامل ہے جو مکہ مکرمہ کو فتح کرنے کا ارادہ رکھتا ہے ایک رستے سے گزر ہے اور سامنے تحلیز مکہ ہے یہ پیغام اے آر وائی کیو ٹی وی کے پلیٹ فارم سے ہم پوری دنیا کو دینا چاہتے ہیں ہمارا دین اس تحزیب پر عمل کرتا ہے جو دعا دینے والی تحزیب ہے جو خیر بننے والی تحزیب ہے جو آسانیاں پیدا کرنے والی تحزیب ہے جو رکھ رکھاؤ کے ساتھ ساتھ صحیح معنوں میں سلیقہ شعاری سکھانے والی تحزیب ہے ایک خون کا قطرہ گرائے بغیر یہ دنیا کے سب سے عالی سپاہ سلار کی فتح کا واقعہ آپ کو سنا رہا ہوں کہ ابھی آپ اس دہلیز کی طرف بڑھنے لگے کہ کسی نے آکے کان میں پیغام دیا حضور رستے میں ایک جانور ہے میں نام نہیں لوں گا ٹی وی پر بات کر رہا ہوں بات سمجھیے گا اس نے بچے دیئے ہیں ہم جائیں گے انہیں تکلیف ہوگی آسمان کے فرشتوں کا تقدس میرے حبیب کے تقدس پہ قربان ہو جائے زہرہ کے بابا نے ایک لمحے کو نہیں سوچا کہ آگے منظر بدلتا ہے کہ نہیں بدلتا میرے اور آپ کے حبیب نے اخلاق سے دین پھیلایا ہے اخلاق سے دین پھیلایا ہے عالی روایات سے دین پھیلایا ہے صحابہ کو حکم ہوتا ہے اپنے رستے کو بدل دو یہ پہ انبر امن و آشتی اتنا بھی گوارہ نہیں کرتے کہ میرے کافلے کی وجہ سے کسی جانور کو بھی تکلیف ہوتی ہے یہ پیغام ہے جو میں نے اور آپ نے اپنے سینے میں سینچنا ہے یہ ہمیں اشرف المخلوقات میں سے سب سے نیاب مقام کے اوپر لے کے جاتا ہے تو میں عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ یہ قرآن حکیم کا واضح پیغام ہے جس نے کسی ایک کو قتل کیا گویا اس نے ساری انسانیت کو قتل کیا جس نے فساد بپا کیا اس نے اشد من القتل والا معاملہ کیا لیکن آگے کیا ہے وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا نَاسَ جَمِيعا یہ وہ بنیادی حق دیا جا رہا ہے جس کے مطابقت میں یہ جہانِ رنگ و بونے اپنے آپ کو پروان چڑھانا ہے کہ لوگوں سنو قتل کرنے والے کا عذاب یہ ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ خوشبخت جس نے کسی ایک کو زندگی دی جس نے کسی ایک کو زندگی دی اگر میں نبازِ عصر کے جملے ادھار لے کے آپ کے سامنے اتارنا چاہوں تو وہ جس نے کسی ایک کی عزت کی حفاظت کی وہ جس نے کسی ایک کی بوک کا خیال کیا وہ جس نے سینوں کو نورِ علم سے منور کیا وہ جس نے آنکھوں کو حیاء اور طہارت عطا کی وہ جس نے بٹھ کے ہوئے آہو کو سوے حرم دکھایا وہ جس نے قرآن کی عملی تعلیم کا انتظام فرمایا وہ جس نے درسین عظامی کے ساتھ دونوں آنکھوں کو روشن کرنے کے لیے معاشرے کو مفید افراد کا طوفہ عطا فرمایا وہ جس نے مرے ہوئے جذبے کو زندہ تمنا کا درجہ عطا فرمایا یہ قرآن کا وعدہ ہے اس نے صرف کسی ایک کو زندگی نہیں دی اس نے سارے جہان کو زندگی دی ہے یہ چادر اور چار دیواری کا تقدس ہے یہ کسی اور کے حق کے لیے اپنے آپ کو قربان کرنے کی بات ہے یہ اپنے لہجے کو نرم کرتے ہوئے اپنی پلکوں کو جھکا لینے کی بات ہے یہ بیٹیوں کے سر پر ردائے فضیلت سجاتے ہوئے بیٹوں کو دستار فضیلت دینے کی بات ہے میں یہ جملے آپ کی خدمت میں عرض کروں تو یاد رکھیے بنیادی انسانی حقوق میں سب سے پہلا حق جس کو بہت کم بیان کیا جاتا ہے بلکہ اس کا بیان ہی نہیں ہوتا ہم حقوق العباد کی بات کرتے ہیں انہی پر ہی ہم رہتے ہیں سب سے پہلا حق آپ کی اپنی ذات کا ہے کس کا ہے؟ آپ کی اپنی ذات کا حقوقِ ذات حقوق العباد کی طرف لے کے جاتا ہے اور حقوق العباد حقوق اللہ کے درجوں سے سینچا کرتا ہے انسان ہے نسیان سے ہے بھولنا اس کی عادت ہے نگاہ دیکھنے کے کام آتی ہے کان سننے کے کام آتے ہیں دماغ سوچنے کے کام آتا ہے زبان بولنے کے کام آتی ہے لیکن اگر ان کا حق جاننا ہے تو آنا پڑے گا ایک درویش کی مجلس میں کہ جب ان سے عبداللہ بن مبارک نے پوچھا کہ بتاؤ تو صحیح حق کیا ہے اس نے کہا کانو کا حق یہ ہے یا خلاوتِ تلاوتِ قرآن ہوگا یا مصطفیٰ کا نام اس کے کانو میں رسگولتا نظر آئے گا یہ تیری نگاہیں یہ تیری آنکھیں جو قیامت کو پانچ سو سال کی عبادت سے بھی باری ہو جائیں گی پانچ سو سال کی بے ریا عبادت ایک طرف ہو جائے گی اور یہ نگاہ جب ترازو پر تولی جائے گی تو یہ آنکھ ان پانچ سو سال کی عبادت سے بھی باری ہو جائے گی یہ آنکھ اس کو ملنے کا مقصد کیا ہے چاہیے کیا ایک تو وہ ہے جو میرے ماتھے پہ نظر آتی ہے چہرے پہ نظر آتی ہے ایک وہ ہے جو دل کو روشن اور منور کرتی ہے جو چہرے پہ نظر آتی ہے وہ ظاہر دیکھنے کے قابل ہے اور جو باطن منور کرتی ہے وہ سجدے میں مرتضی کو اللہ کا دیدار کروا دیتی ہے یہ سر ہے میری سجدہ ریزی چمک اٹھے جو نصیب میں تیرا دھر رہے یہ سر ہے جو سجدہ ریزی کو چمٹانے کے کام آتا ہے اب آئیے سنیے یہ دل جس کو صدر مقام کہا گیا یہ آپ کے سینے میں بھی ہے یہ میرے سینے میں بھی ہے اگر یہ لو تھڑا کالا ہو جائے تو انسان کو خیر و شر کی توفیق اور تمئیز ختم ہو جاتی ہے لیکن اگر اس لو تھڑے پر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر جاری ہو جائے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی صدائیں جاری ہو جائیں سید عرب و عجم کے عشقہ پیرا جاری ہو جائے تو یاد رکھیے گا انسان کا سپرچول ہارٹ انسان کو اس مقام تک لے جاتا ہے اس مرتبے تک لے جاتا ہے یہ تخیل سے ورا کا عالم ہوتا ہے یہ اوج کمال اور اراد کا عالم ہوتا ہے اور یہ سپرچول ہارٹ انسان کو اتنی تقویت دیتا ہے کہ فیرون کی مجلس ہے ایک عورت اپنی دو بیٹیوں کے ساتھ کھڑی ہے ایک چھے ماہ کی ایک تین سال کی توحید کا پیغام دیا موسیٰ کلیم اللہ کا کلمہ پڑا آج یہاں پر بات ہوگی کہ دل میں روحانیت کیسے ملتی ہے بڑا سا میدان سجا کڑا لگایا گیا کیفیت بدلی گئی چھوٹی بیٹی کو مجنیق پہ چڑھایا گیا کہا بتاؤ کیا مجھے العیاز باللہ رب مانتی ہو کہ نہیں مانتی اس نے انکار کیا یہاں پر دیکھئے آسمان نے اس دین کی ترویج کے لیے کون کون سے مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں اسے اچھالا گیا اچھال کے اس میں پھینکا گیا چھے ماہ کی بچی نے تبتے ہوئے تیل میں کیا آواز دینی تھی یہ جملے تو یہی ہیں ادھر آ ستم کر ہنر آزمائیں تو تیر آزماء ہم جگر آزمائیں سینے پہ زخم کھاتا جا دین کے رستے پر آئے ہو کوئی تنقید کا مسئلہ نہیں سینے پہ زخم کھاتا جا قدم آگے بڑھاتا جا آہ نہ کر لبوں کسی یہ عشق ہے دل لگی نہیں یہ دل لگی کا معاملہ نہیں ہے یہ عشق کے سوز اور ساز ہیں یہ دربارِ عشق کی باتیں ہیں جہاں پر سر قربان کرنا پڑتا ہے در نصار کرنا پڑتا ہے لیکن ماں تو ماں ہے جب بیٹی اس کڑاں میں گری ہے ماں کا دل ڈھولنے لگا میرے رب نے باطنی آنکھ کھول دی دل کو منور کر دیا احادیث کے الفاظ ہیں بیٹی کی روح پرواز کر دی امہ کو کہہ رہی ہے یا امی اسبری فإنکِ على الحق اے میری ماں سبر کر سبر کر بے شک حق ہمارے ساتھ ہے اور ساتھ کہتے جا رہی ہے ماں وہ وقت دور نہیں ہے جب دارِ نعمت میں آئیں گے دیدارِ خدا سے اپنی زندگی کے مقصود کو پورا کرتے نظر آئیں گے ماں اٹھ کے کھڑی ہو گئی کہا اس کی بھی قربانی دو تین سال کی بیٹی کی قربانی دے گئی وہ دی گئی قربانی کہا اب مجھے بھی چڑھاؤ لیکن سنو کہ جب یہ سارا تمہارا سمان بجھ جائے گا ایک کام ضرور کرنا ہے کہ میں تمہارے ساتھ آخری خواہش کا اظہار کر رہی ہوں امانداری سے جملہ سنیے گا اپنی ذات کے حق کو پہچانو گے میرا رب سجود میں ذائقے دے گا درود میں ذائقے دے گا الطاف نمائع عطا فرمائے گا بلعیدگی پاکیزگی کا مرکز بنا دے گا کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے جہاں جہاں سے بن قاسم گزرتا جائے گا کلمہ محمد مصطفی کا عام ہوتا چلا جائے گا جوانوں میری بہنوں میرے بھائیوں اس نے خواہش بڑی عجیب کی اس نے کہا کہ جب کہ سب بجھ جائے گا ہم تین بندے ہیں چھے ماہ تین سال اور میں میری دو بچیاں میرے وجود کا حصہ ہڈیوں کو اکٹھا کرنا ایک جگہ پہ دفن کر دینا ہڈیوں کو ایک جگہ پہ دفن کیا گیا وہ رات آگئی جس رات کو قرآن پاک بھی کہتا ہے کوئی حد ہے ان کے اروج کی وہ جب وہ رات پہ تشریف فرما ہے کوئی حد ہے ان کے اروج کی بل غل لا بکما لہی وہ سر لا مقاں سے طلب ہوئی تو سید عرب و عجم تشریف لے جانے لگے کسی جگہ سے گزرے تو کہا اے جبرائیل کیا ہم جنت میں پہنچے کہا نہیں میرے آقا ہم تو ابھی اجیپٹ میں ہیں مصر میں ہیں اس کی ہواوں میں فضاؤں میں ہیں کہا جنت کی خوشبو آتی ہے کہا جنت کی خوشبو اس درجے سے ہے کہ ماں نے اپنی دو بیٹیوں کے ساتھ اپنے دل کی روشنی کو اپنے دل کے نور کو اپنے آپ کو قربان کیا ہے جس جگہ پر ان کی ہڑیوں کو جمع کیا گیا اللہ نے اس جگہ کو بھی جنت الفردوس کا ٹکڑا بنا دیا ہے یہ عشق سودے ہیں یہ الگ بات ہے یہ وجدان کی بات ہے یہ کیفیات کی بات ہے سب سے پہلے اپنی ذات کو سینچنا ہے لباس سے لے کے طہارت تک ہر چیز کو مزین کرنا ہے پھر اس کے بعد ایک انسان کے اوپر سب سے بڑا حق کس کا ہے میں پہلے وہ حق بولوں گا جو حق واقعی بڑا ہے وہ ہے اس کے باپ کا وہ ہے اس کے باپ کا سرکار دو عالم کی مجلس سجی ہے ایک عرابی آ کے عرض کرتا ہے حضور مجھے ایک بابا بڑا تنگ کرتا ہے مختصر بات کرنے لگا ہوں حضور نے ارشاد فرمایا بلا کے لے آئیے بلانے گے تو اپنے بابا کو لے آئے باب دل میں سوچتا سوچتا آ رہا ہے آنے سے پہلے جناب جبریل نازل ہو گئے اللہ کا سلام اتا فرمایا ہے کلام اتا فرمایا ہے کہ اسے کہیے گا ساری بات بات میں سنوں گا پہلے جو دل میں ہے وہ بیان کرو پہلے جو دل میں ہے وہ بیان کرو وہ بیان کرنے لگا سارا منظر سنانے لگا جب اس نے ساری باتیں کر لی حضور کیسے یہ میرے گھر میں آیا کیسے زمستانی راتوں میں میں اس کے بستر پہ سویا کرتا کیسے یہ بیمار ہوتا تو میں تڑپا کرتا کیسے اس کی تعلیم و تعلم و تربیت کے لیے میرے ہاتھ پھٹ جاتے تو میں مزدوری کرتا آج یہ میری ایک صدا کو ایک آواز کو اپنی ذات پر بوجھ سمجھتا ہے میرے آقا میرے بیٹے کو سمجھائیے کہ باپ کا مقام کیا ہے اور باپ کا مقام حضرت سیدونہ عبداللہ کے بے مثال زی شان زی وکار عالی نفس عالی تیند درر یتیمِ آلہ سے کون جانتا ہوگا کہ جو اپنی امہ حضور سے رات کے پیچھلے پہر ان کی پاکیزہ گود میں بیٹھ کے پوچھتے تھے میرے بابا چلتے کیسے تھے میرے بابا کا زمانے پر منظر کا انداز کیا تھا آنکھوں سے سہلے روان جاری ہیں وَكَا رَسُولُ اللَّهُ وَأَصْحَابُهُ شَدِيدًا اس کیفیت میں منظر ہے ہچکیاں بدی ہوئی ہیں میری آقا جلال میں آکے اعلان کرتے ہیں باپ کے حق کو سمجھنا ہے تو میری اس ایک لائن کو یاد رکھیے گا حضور نے یوں شہادت کی انگلی سے اشارہ کر کے پورے جذبے سے فرمایا کان کھول کے سنو انتا وَمَالُكَ لِي أَبِيكَ تو بھی تیرے باپ کا ہے تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے اب اس مال میں بہت بڑی لمبی ہے اس مال میں ذر بھی ہے اس مال میں اس کی اپنی اولاد بھی ہے اس مال میں اس کی تجارت بھی ہے اس مال میں اس کا وقت بھی ہے بات صرف اتنی سی ہے اگر وہ عالی شرف مقام چاہتا ہے آج کے زمانے میں نصیب ہو جائے تو بے شک منطلب العلا سہر اللیالی کے درجے اپنی جگہ پر قیام رکھتے ہیں لیکن خوشبخت بننے کا ایک ہی طریقہ ہے اپنے باپ کے قدموں کو بوسا دینا میرا رب جہاں پر کی عزتیں تمہیں عطا فرما دے گا پھر کس کا ہے ماں کا ماں کے لیے اولاد کو صدقہ جاریہ رہنا چاہیے اولاد کی کیفیت ماں کے لیے ہونی چاہیے کیسے جیسے میرے سرکار نے کہا وَقَدِفْتَ تَحْتُ سَلَاةَ الْإِشْحَا کاش اس جملے کے غموز میں جاکے ٹیپٹ میں جاکے میں آپ کو سمجھا سکوں کہ یہ جملہ کیا ہے جو میرے پیمبر نے ارشاد فرمایا کہا فَقَرَاتُ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ فَدْعَسْنِ أُمِّي تَقُولُوا يَا مُحَمَّدِ کتنا لطف آیا ہوگا اس جملے کو ارشاد فرماتے ہوئے کہا کہ مجھے سب سے محبوب ہے عشاء کی نماز محبوب ہے امُّ الْكِتَابِ سُورَةُ الْفَاتِحَةَ اور نماز بھی رسولِ اکرم کی ہے نماز بھی رسولِ حاشم کی ہے نماز بھی پیمبرِ عرض و سما کی ہے نورِ شمسوں کمر کی ہے مالی کے خوشکوں تر کی ہے راکبِ بہروں بر کی ہے سادقوں موتِ بر کی ہے نت کشیرین اثر کی ہے لیکن میں جملے کے درد کو آپ کے سامنے رکھوں اس لیے تو میں نے دعا کی اللہ صفدر علی محسن کی ماں کو ان کی والدہ کو قبر میں عالی درجات عطا فرمائے جن کی ماں حیات ہیں ان کو بلند اقبال عزتیں عطا فرمائے اولاد عطا فرمائے عالی عرضی شرف اور جن کی نہیں ہیں ان کی ماں کو ایسے صدقہِ جاریہ بنانے والے بیٹے عطا فرمائے یہ معاملہ آگے بڑھتا رہے کیفیات انسان کی انسان سے ملتی رہیں میں تو یہی درجہ چاہوں گا اپنے ماں باپ کے لیے بے شک ہزارہ گناہ ہے ان کے باوجود اس ربِ رحمان سے یہی طلب چاہوں گا آپ کو بھی طلب دیتا ہوں آپ کو بھی طلب دیتا ہوں میرے حبیب فرماتے ہیں میں عشاء کی نماز میں ہوں اور کیف کے عالم میں ہوں صورت الفاتحہ کی تلاوت کروں میری ماں اپنی میٹھی میٹھی آواز سے میری ماں مسرور آواز سے مسہور آواز سے میری ماں تہور آواز سے مجھے صرف ایک صدا دے اے میرے بیٹے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے میرے جگر کے ٹکڑے اے میرے نورِ نظر اے میری آنکھوں کے چین اے میرے دل کے قرار اے میرے شاہ سوار اے میرے شہزادے اے محمدِ عرب و عجم صلی اللہ علیہ وسلم ماں کی ماں آپ کو بلا رہی ہے پتا ہے سرکار دو عالم نے کیا فرمایا کہا یہ آواز ہوا سے میری سماتو تک ٹکرائے ایک لمحہ نہ لوں میں اٹھوں اور کہوں لَقُلْتُو لَبَّئِكَ يَا أُمِّي لَبَّئِكَ يَا أُمِّي لَبَّئِكَ يَا أُمِّي اے میری ماں تُو نے محبت سے مجھے بولایا ہے دیکھ نبیوں کا سردار تیرا بیٹا تیری مجلس میں آیا ہے آج یہ درجے ہمیں سمجھنے ہوں کے یہ وہ حقوق ہیں جو آپ نے گھر کے اندر ادا کرنے ہیں وقت کے دامن میں اتنی وسط نہیں ہے میں ان تمام چیزوں کو آپ کے سامنے بان سکوں پھر آگے بڑھئے آپ کے معاشرے کے حقوق ہیں یہ وہ دین ہے جس کو مکمل تہزیب کہا گیا ہے جو دین ہمیں گاڑی چلانے کا طریقہ بھی سکھاتا ہے سامنے سے آنے والے کے لیے کلام کرنے کا طریقہ بھی سکھاتا ہے یہ دین اسلام ہمیں ہمیشہ ایک دوسرے کے کام آنے کا طریقہ بھی سکھاتا ہے سب سے پہلے اپنے محلے سے شروع ہو جاؤ صحابہ اکرام فرماتے ہیں ہمیں یوں محسوس ہوتا تھا کہ یہ نہ ہو کہ پڑوسی کو بھی وراست میں حق دے دیا جائے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں رستے پہ گزرنے والے نے اگر ایک کانٹا بھی اٹھایا ہے تو میرے رب نے جنت الفردوس کا وعدہ فرمایا ہے وہ جو میخ لگا کے آتا تھا وہ جو اکھیڑ کے آتا تھا دونوں کی نیت پر میرے نبی نے انہیں جنت کی بشارتوں سے سرفراز فرمایا ہے میرے پاس وقت ختم ہوا چاہتا ہے میں صرف ان جملوں میں آپ کی خدمت میں اپنی مرعوضات مکمل کرنا چاہوں گا سب سے پہلے اپنے رب سے اپنا تعلق قائم کریں پھر اپنے حبیب اپنے آقا اپنے مولا اپنے مابا اپنے ملجا اپنے پیمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے تعلق کو نویکلے انداز میں قائم کریں ہر حوالے سے اوٹ آف پکس ہو اوٹ آف دومین ہو جو سرکار دو عالم کے ساتھ تعلق ہو پھر اپنی ذات کو دونڈیں اپنے ماں باپ کی غلامی کریں اپنے اساتھ ازا کا عدب کریں مولا کائنات فرماتے ہیں من علم حرفا فہوا مولا جس نے مجھے ایک ایک لفظ پڑھایا سمجھایا کویا اس نے مجھے خریدا وہ میرا آقا ہے وہ میرا مولا ہے ان ساری چیزوں کو جب لے کے چلو گے نہ آئلی زندگی میں تناؤ ہوگا نہ معاشی زندگی میں نہ معاشرتی زندگی میں نہ سیاسی زندگی میں نہ سماجی زندگی میں حل کب بھی کل بھی حل کل بھی زہرہ بطول کے بابا کی ذات تھی حل آج بھی زہرہ بطول کے بابا کی ذات ہے اور قیامت کو اظہبو الہ غیری سن سن کے حل تب بھی زہرہ بطول کے بابا کی ذات ہوگی اس لیے ایک امتی ہونے کا حق یہ ہے صحیح معنو میں دامن مصطفیٰ کو تھام لیجئے مصطفیٰ کے قدموں پہ قرمان ہو جائے اللہ للہ 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 اللہ